عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے وکلہ عدالتوں سے مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی کیسز میں ریلیف کے لیے مزید درخواستیں بھی دائر کر رہے ہیں آج بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر غیر شرعی نگاہ کے کیس میں فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے اس کے علاوہ بشرا بی بی پر جالی رسیدوں کا کیس عمران خان پر نو مئی کے تین مقدمات اور توہینہ الیکشن کمیشن کیس کی سمات بھی ہوئی ہے جبکہ عمران خان نے اپنے خلاف توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں جیل ٹرائل کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا اہلی کے لیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج سپریم کورٹ میں عمران خان کے وکیل لطیف خوصہ اور چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزیسہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کی آج ملازمت سے متعلق ایک کیس میں لطیف خوصہ نے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزیسہ سے عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں نہ اہلی کے خلاف درخواست مقرر کرنے کی صدا کی جسٹس قاضی فائزیسہ نے ان سے کہا کہ لطیف خوصہ صاحب آپ باہر جا کر الزامات لگاتے ہیں ایک طرف آپ عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتے دوسری طرف ریلیف بھی مانگتے ہیں آپ جلد سماعت کی درخواست دائر کر دیں قانون کے مطابق جو ریلیف ہوگا وہ دیں گے دوسری جانب کربشہ بی بی نے غیر شرعی نکاح کیس کی کاروائی کو قلدم قرار دینے اور ٹرائل کوٹ کی کاروائی پر اسٹے آرڈر جاری کرنے کی درخواست دائر کی تھی جس پر فیصہ نہیں ہو سکا اور آج اس کیس میں ٹرائل کوٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرمائی کر دی ہے آج سینئر سیبل جج قدرت اللہ نے اڈیالا جیل میں اس کیس کی سماعت کی سماعت کے دوران وقلہ نے بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی درخواست خارج کر دی جج قدرت اللہ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی کو آج طلب کیا تھا وہ کس کی اجازت سے کمرہ عدالت سے چلی گئیں پتہ کریں بشرا بی بی جیل میں کب داخل ہوئیں اور کب باہر گئیں اس پر جیل انتظامیان عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی گیارہ بچ کر تیس منٹ پر داخل ہوئیں اور ایک بچ کر پیتالیس منٹ پر چلی گئیں اس پر عدالت نے کہا کہ آج چارج فریم ہونا تھا بشرا بی بی کو عدالت نے طلب کیا تھا وہ بغیر اجازت عدالت سے کیسے چلی گئیں اس پر بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی کی طبیعت خراب ہے وہ اسپتال چلی گئیں ہیں اس پر عدالت نے رماز دیئے کہ کلم نے بشرا بی بی کے وارنٹ آورڈر لکھے لیکن آپ کی درخواست پر جاری نہیں کیے آپ بار بار میڈیکل رپورٹس پیش کر کے استثناء مانگ رہے ہیں اس دوران پروسیکیوٹر ازوان ابباسی نے بشرا بی بی کی میڈیکل رپورٹس پر اعتراض اٹھاتے بھی کہا کہ میڈیکل رپورٹ میں کسی ٹریٹمنٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے اس پر عدالت نے کہا کہ استثناء اس کا مانگا جاتا ہے جو عدالت میں موجود نہ ہو عدالت نے ملزمہ کو طلب کیا تھا وہ کس کی اجازت سے عدالت چھوڑ کر گئی عمران خان کو عدالت میں بلائیں چارج آج ہی فریم ہوگا اس کے بعد عدالت نے عمران خان کو روسترم پر بلائیا عمران خان نے اس دوران جج سے کہا کہ مجھے لیگل ٹرمز کا پتہ نہیں ہے میرا وکیر مجھے سمجھائے تو چارڈ شیٹ پر دستخط کروں گا چھ سال کے بعد خابر مانکہ کو یاد آیا کہ نکاح غیر شرعی تھا چارڈ فریم ہونے کے بعد عمران خان نے اپنے وہ کلاسے مشابرت کے بعد چارڈ شیٹ پر دستخط کر دیئے اس کے علاوہ عمران خان نے آج ساوہباد ہائی کوٹ میں نیت کی توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عدالتی کاروائی کو چیلنج کر دیا ہے عمران خان عدلیہ سے ریلیف کی درخواست تو کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اس پر عدم اعتماد کا بیزار کر رہے ہیں آج اڈیالا جیل میں سمات کے دوران عمران خان نے صافیہ سے گفتگو میں کہا کہ عدلیہ پر میرا اعتماد اب ختم ہو چکا ہے ہماری ساری پارٹی کو ختم کر دیا گیا ہے سائفر کیس میں گواہوں پر جرہ لائف دکھائی جائے الیکشن مترازے ہو چکے ہیں دنیا کیسے ان انتخابات کو تسلیم کرے گی